اسلام علیکم منفری تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں میریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نصار حسن صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز خط پر حکومت کے انکوائری کمیشن کو پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا ہے ایک سرویسمنٹ سوسائیٹی کے عودے داران کا کہنا ہے کہ چھے ججز نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے نون لی کے ایک سینیٹر کا کہنا ہے کہ ان جج صاحبان نے زابطہ علاقی دھجیاں اڑائی ہیں بظاہر اس خط کا محرک کوئی اور ہے آپ کا کیا کہنا ہے میرا کہنا کچھ بھی نہیں ہے روٹین میٹر ہے یہ دیکھو whatever is happening in this country جس بھی شعبے میں محکمے میں ادارے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ نیا نہیں ہے میرے لی میں انجوئیس بات کو کر رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے مفقرین پیدل دور دور جا کے کوئی عجیب و غریب قسم کی قوڑیاں لارہے ہیں اس میں نئی بات کونسی ہے ان لوگوں نے کیا کہا ہے یہ آپ کی تاریخ ہے جسٹس منیر سے لے کے ابھی کل کی بات ہے اب بھٹا صاحب کے کیس سے فارغ ہوئے ہیں شرمناک بات ہیں اس ملکی تاریخ کا قائد کے بعد قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد موسٹ پاپلر لیڈر کتنی برہمی سے عدالتی طور پر قتل کر دیا گیا چالی سال بعد ہوش ہے چار جملے بھولے فارغ گھٹو واپس آ جائے گا اس کے ساتھ ہونے والا ظلم ریورس ہو جائے گا اس کے بعد جو لوگوں کی نفسیات پر اثرات مرتب ہوئے وہ دیکھو بات سنو اس طرح کے ہاتھ سے وہ دھیڑ کے رکھ دیتے ہیں جیسے ایک انسان کی ایک فرد واحد کی ایک نفسیات ہوتی ہے اس طرح قوموں کی اجتماعی نفسیات ہوتی ہے مثلا میرا ذاتی خیال ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے نہ میرا سبجیکٹ ہے کہ فال آف ڈھاکہ کے بعد قوم کا بہت سی چیزوں سے اعتبار اٹھ گیا اور ان کے اندر خاص طرح کی لا تعلقی پیدا ہوئی اسی طرح اس طرح کے سانے اچھا اب بھٹوں کے عدالتی قتل سفارق ہونے کے بعد اگر آپ غور کرو تو تین چار نام ہیں بھگوانداز ہیں جسٹس بھگوانداز وہ اپنے آئے ہیں کانیلیس ہیں وہ کرسچن تھے وہ ہندو تھے اور رستم کیانی ہیں اچھا رستم کیانی نے کیا کہا تھا بڑے کمال کے ججھ تھے حسرت ہے ان سے کبھی ملے ہوتے ہیں ہم نے ان کو دکھا ہوتا انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ نواب کالا باگ کی حکومت تھی اس وقت ابھی پال آف ڈھاکہ جو پہلے کی بات ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگ لوگوں کو سبز باگ دکھاتے ہیں یہ حکومت یعنی ایوب خان کی لوگوں کو کالا باگ دکھا رہی ہے کیسا ہے یہ آپ کی تاریخ ہیں اچھا یہ محابرہ میں نہیں جات کیا ہے وکیل کی کرنا ہے جاجی کر لو زبان زدہ امم ہے تو اس شعبے سے واقف نہیں ہونا جس طرح مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں اسی طرح وقالت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں لیکن یہ محابرے کیا ہیں وکیل کی کرنا ہے جاجی کر لو مطلب یہ آپ کے بڑے بڑے کارنامے کون لوگ ہیں استاد ہے اگر وہ خائن ہو منصف ہے اگر وہ خائن ہو یا انڈر پریشر ہو یا فلانا ہو سیکنڈ برلڈ وار کی گھسی پیٹی بات ہے بہت برا حال تھا چھاؤں ہو جاتی تھی لنڈ پہ اتنے آتے تھے ناچیز کے تیارے بام گرانے تو کسی نے پتہ نہیں چل سے پوچھا کہ جی کیا اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ عدالت انصاف دے رہی ہیں انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے جاؤ خیر کرو تو یہ ہمارے ہاں کلریکل قسم کے بلکل کلرکوں جیسی ذہنی ان کی تربیت ہوئی ہے پیٹ کیاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پہلی بار کوئی کووارداد میرے نزیق تو یہ روٹین میٹر ہے میں نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا ختم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہماری روایتیں ہیں ساری اٹھا کے دیکھ لوں جسٹس مرید جیسے توفیر لانے دیئے اور پھر وہ لوگ ان میں سے ایک وہ نصیم حسن شاہ اس میں کوئی تھوڑی بہت غیرت تھی جس نے اپنی زندگی میں اس بات کا اطراف بھی کیا آپ نے ایک بندہ تختہ دھار پہ لٹکا دی ہے کس زمانے میں خدا کا خوف کرو یار اس طرح تو آوارہ کتے کو نہیں مارتے کورپریشن کو آثارٹی ہے مجھے نہیں ہے آپ کو نہیں ہے تو ایک ایسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس پہ ایسے ماتم ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا پہلی بار کوئی توپ چل گئی ہے کچھ بھی نہیں ہے روٹین میٹر ہے ہماری روشن روایات کا تسلسل ہے آگے چلتے ہیں حسن صاحب اب اس ہفتے کا سب سے اہم معاملہ کیونکہ اس کا تعلق تعلیم سے ہے اخباری خبروں کے مطابق گورنر پنجاب پر سیاسی مداخلت کا الزام ہے پرنسپل ایچیسن کالیج مائیکل ای تھامسن اور بورٹ کے سینئر میمبر سیرت بابر علی مصطافی بعد ایسا گورنر پنجاب نے اٹھائیس دن کی رخصت منظور کر لی پرنسپل کا کہنا تھا متاسبان اقدامات نے ڈسسپلن خراب کیا سکولوں میں سیاست اور اقربہ پروری کی کوئی جگہ نہیں پرنسپل سے موفی مانگے طلبہ اور والدین کا گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ دیکھو بٹا آپ نے ایک بات جو کی ہے بظاہر بو ٹھیک ہے لوگ اسی طرح شاید دیکھیں گے آپ نے کہا اس معاملے کا تعلق تعلیم سے ہے اس کا تعلق تعلیم سے نہیں تربیت سے ہے ہمارے اجتماعی گردار سے ہے ہمارے مقتدر لوگوں کے مقروح قابل نفرت روئیوں سے ہے اور ہماری ستی سوچوں اور زندگیوں کے ساتھ ہے میں حیران ہوں ایک بات آئی ریکارڈ پہ اب وہ جو مائیکل اے تھومسن ہیں ان کو روئے جا رہے ہیں یہ اہدچی میں چومے یہ جو بھی ہیں گورنر رفلانہ اصل بات کی طرف تو تمہارا دھیان ہی نہیں گیا سارے میڈیا کا نہیں گیا کمال کی بات اس سارے کیس میں ایک نام آیا سید بابر علی جو پتہ نہیں صدیوں پہلے ایجسن کالج آٹھ برس کی عمر میں اب وہ پتہ نہیں کوئی نوے سال کے ہیں یہ پتہ نہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ سب پرنسپل نہیں ہے انہوں نے اتجاجیاں استفادے دیا اور مجھے اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ میں ایک گوائی میرے لئے کافی ہے یہ باقی کیا لمچڑے یہ کیا کہتے ہیں میرے لئے ایک میں نہیں جانتا تھامسن صاحب کو انہوں نے کتنا کانٹیبیوٹ کیا یہ بابر علی صاحب نے کہا ہے میں اظاہر ہیں میرے میں یہ اتنی حمد کا اتنے نیک نام اور قدابر آدمی کو یہ ایک آرگیومنٹ کافی ہے اگر سید بابر علی جیسے علی شان آدمی ایسے آدمی گنتی گئے ہیں پورے پاکستان میں اس مندے کا مقام دیکھو مرتبہ دیکھو عمر دیکھو بیک گناونڈ دیکھو یہ پیکجز والے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسٹمز میں مشہور ہیں کہ یہ رشوت بھی نہیں دیتے اور کبھی کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے ان کے کنٹینرز اگر آتے ہیں کسٹم والے مو پھیر کے چلے جاتے ہیں وہ آدمی اتجاجن استفعہ دے گیا اور تعریف کر رہا ہے اس پرنسپل اس پرنسپل کی جس کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے یہ تعلق تعلیم سے نہیں میں تو آپ کی تباہ حال برباد شدہ بھیکاریوں والی اقتصادیات کا تعلق بھی اخلاقیات کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے والا آدمی تعلیم سے کیا تعلق ہے اس کا اور پھر اتنا چھچورا دیکھو بات سنو کہ جی وہ چکے بچے سے آل کھوڑتو اس لیے اوہ تینو شاک ہے تیدے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں فرس کلاس میں اپنا بکھیں کراؤں کسی آئی لائن پہ الیون تھار میں میرا کو پرابلم ہو جائے میں نہ جا سکوں اور انہیں کہوں کہ جی مجھے پیسے واپس کر دوں سارے کے سارے شرمناک بات بے شک وہ صوفی شاعر کا جو ہے نا وہ اس لیے ہے نیچیاں دیئے شنائی کھولوں فیض کسے نہ پایا کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچہ زخمایا نیچ کوئی ذات نہیں ہے برادری نہیں ہے نیچ رویے ہوتے ہیں مفلسی کہتے ہیں نا حصہ لطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی اس ملک کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اکثریت بھوک کی وجہ سے کیریکٹر سے بلکل یہ باری ہو گئی جو ہماری اشرافیہ جسے میں بدماشیہ کہتا ہوں ان کا یہ کیریکٹر ہے خدا کا خوف کرو اس پہ بیعث ہوئی ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے حالانکہ ایک جملہ کافی تھا اگر کوئی بازمیر کسی بازمیر آدمی نے یہ پڑا ہوتا کس کے ساتھ ہی اتنی دیر سے بابستہ اور یہ ہے اور وہ کس عمر میں کب اس کا طالب علم رہا اور انتہائی باوقار قابل احترام تو لوگ ایک چھٹکے میں فیصلہ کرتے تھے یہ کوئی چیمیمی میں نہیں پر اوپر سے جلیبیاں تل رہے ہیں جواز گھڑ رہے ہیں آئیں پائیں شائع کر رہے ہیں میں نے کسی اس کو دیکھا تھا پتہ نہیں کڑا وزیرہ ہوں جس کی موچھیں نہیں ہیں داڑی ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا سواز جس کی رہے ہیں سمیت کے نمی باوقات لئے سہی جاناں سمیت کے نمی باوقات سمیت کے گھڑ رہے ہیں موچھیں بباوقات سمیتے کیا کہہ رہے ہیں اپنی باوقات تعلیمی ادارے کی انگیش کی ہوئی ہیں جان چھڑو کوئی دو اور بچے آئیں فضول باتیں کرتے ہیں یہ سارے بات سنو یہ ایک تھگ اٹیچیوڈ ہے ہمارا میرا جس کے ساتھ تعلق ہے میں نے اس کے ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے بری بات نہیں ہے آپ اگر ایک ٹیم کا حصہ ہو ایک خاندان کا حصہ ہو یاریاں دوستیاں نباتیں ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں تو بھلے آپ کا باپ ہو یا آپ کا بیٹا ہو دو تین چیزیں ایسی ہیں جن پر کمپرمائز نہیں کرتا باقی ٹھیک ہے میرا اگر کسی سے تعلق ہے دوستی ہے فلانا ایٹم کھانا ہے تو میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم کو فرشتے تو نہیں ہیں ایک خاص طرح کی سوسائٹی کی پیدا بار ہیں جسے کیا کہتے ہیں وہ لاجپال ہونا فلانا بندہ دوستوں کے لیکن ایک حد ہوتی ہے یہ تو بے شرمی اور ڈھٹائی کی آخری انتہا اس پورے کیس میں صرف ایک چیز میرے لیے کافی ہے سید بابر علی بھی مصطفی ہو گیا اس پتہ نہیں ہے ڈائنٹی پلس ہیں نیک نام ترین پاکستان کے جو چند کاروباری ایسے گروپس ہیں جن کی عزت ہے احترام ہے جن کی کانٹربیوشن ہے لوگوں کے لیے بہت اور کوئی چھچوروں کی طرح نہیں کہ پندڑیں ہیں تو پھر جاں منال جا کے کیمرے ہون تو فلانا نو بے نیاز ان چیزوں سے بزرگار ان کا چلے جانا کافی ہے میرے جیسے امک کے لیے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون غلط ہے کون سہی ہے بلکل ٹھیکا چلیں حسن صاحب آگے چلتے ہیں ہم تو طولتیاں جھاننے والے جہانے بر ہیں حسن صاحب پیپلز پارٹی کی راہنما شرمیلہ فاروقی کا ایک بیان اخبار میں ریپورٹ ہوا کہ این ایف سی اوارڈ کے ساتھ چھیڑ چھڑ نہیں کی جانی چاہیے آپ اچھا شرمیلہ فاروقی اچھا بھئی یہ این ایف سی اوارڈ کوئی دو شیزہ ہے سولہ سالہ سترہ سالہ اٹھارہ سالہ جس کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنا جرم ہے گھٹیہ پن ہے آوارگی کی نشانی ہے بتاو مجھے کوئی لونڈیا ہے یہ این ایف سی اوارڈ یہ اچھا یہ اٹھارمی ترمیم ہے یا کوئی شمیم نسیم جو کہ ٹچ می ناٹ بغیرہ کیا فضول بات ہے آئین کوئی مقدس چیز ہے کیا ہے یہ آئین بلانے والوں کی تصابیر چھپتی ہیں سامنے رکھ کے دیکھ لو کسی وقت جس کے بارے میں انفرمیشن نہ ہو مجھ سے لے لینا انسانوں کی بنائی ہوئی یہ دستاویز ہے اور پاکستان کا آئین جس کے بارے میں پاکستان میں میرا خیال ہے سب سا جب تک وہ خاک نہیں ہو گیا اس نے جان نہیں چھوڑی نو دا سال جاولحق اس نے کہا تا کیا ہے یہ چند ردی کاغذوں پہ مشتمل ایک چی تھڑا یہ کوئی مقدس کتاب ہے اور ایک بات سنو چاہاں مان بھی لیتے ہیں تو یہ کوئی ایسی دستاویز تو نہیں ہے جس میں آئین تو ہوتا ہی اس لیے ہیں کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں یہ ہلتی بات ہے جیسے جیسے ایک بچہ گروہ کرتا ہے اس کا لباس اس کی خوراک اس کے ساتھ آپ کا رویہ سب تبدیل ہوتا ہے تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ قومیں گروہ کرتی ہیں نئے نئے مسائل آتے ہیں سامنے اس کے مطابق یہ اچھا یہ این ایف سی آبارڈ میں اگر وفاقی دیوالیاں ہو جائے تو تسی ہم بلینے ہیں اور یاد رکھو میں نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ بہت بڑی بارداد ہے اس لیے شریمیلہ فاروقی اور سوال کرنے سے پہلے لوگوں کے قد تھوڑے سے معاف لیا کرو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حسن صاحب نواز شریف نے کہا کہ ہماری حکومت اٹھائی جاتی تو پاکستان ترقی کی بلندیوں پر ہوتا ایک دو سال مشکل سہی اسودگی کا وقت ضرور آئے گا اچھا بات سنو یار گپوڑی ہیں سارے یہ کمال اندرون چہر پتہ نہیں میں نے کوئی کوئی پروگرام دیکھا ہے کوئی بچی کر رہی دی کوئی پروگرام کہ فرم گووال مڈی ٹو فلانا کو اس طرح کہ تھا دیکھو فیل حال تو میاں صاحب نے دو سال کا دھانا پھینکا ہے عوام کے آگے دو سال کے بعد پھر دو سال کا یہ وہی آدمی ہیں جس نے اشوروں پہلے دسیوں سال پہلے جس نے کہا تھا کرز اتارو ملک سمارو ڈالرز بھی لوگوں کے حلال کے ڈالرز حرام کے نہیں حرام کے دوبار ہوتے ہیں وہ پھر ٹیٹیوں تک نہ بجاتی ہے نہیں وہ سیز کر لیے اچھا اب یہ کیا حرکت ہے کہ دو سال دے ٹپاؤ پھر کچھ اور دیکھی جائے گی اچکتے گزل چلا آگیا اللہ معاف کرے کچھ اور ہو گیا ابن انشاء کی یہ کتاب میں ایک بڑا خوبصورت سکیچ ہے میں کتاب کا نام بھول گیا ہوں اس میں ایک آدمی گدے پہ بیٹھا ہے گدے پہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے ڈنڈے کے آگے چارہ پتھا پتھے نہیں کھاتے کھوتے وہ بندہ ہوا ہے اس نے یوں کر کے پکڑا ہوا ہے اور فل سپیڈ سے جا رہا ہے کھوتا کہ اب میں چارے کے تو پاس ہی ہوں وہ جتنی سپیڈ بڑھا رہا ہے فاصلہ تو اتنا ہی ہیں اس کے موں میں اور چارے میں یہ قوم پہ بیٹھے ہیں یہ میرے جیسوں پہ بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں سٹک ہے بیانوں کی اس کے آگے اس طرح کی فضول چیزوں کا چارہ لٹک رہا ہے اور کیا بیوگو بنا رہا ہے اور کیا سیدھی سادھی بات ہے چلو مسئلہ صاحب ایک اور خبر کے مطابق نواز شریف کی ٹائم گیننگ ٹائم بیشپ ایک اور خبر کے مطابق نواز شریف کی فیصلہ بات آمد پر رانہ سناولہ دور دور رہے نہ استقبال کیا نہ اجلاس میں شریک ہوئے ان کی عدم موجودگی زیرے بحث بنی ہوئی ہے تو اس قوم کے پاس بحث کرنے کے لیے ہے کہ کوئی ایشو ہے بھئی اس کا جاتی مسئلہ ہوگا میری تو مدت ہوئی کوئی ان کے ساتھ گرابتہ نہیں ہے اس لیے میں ہاں کہ نہ اسے میرا اگر گرابتہ ہوتا تو شاید مجھے پتا ہوتا کیوں گئے نہیں گئے باقی ہے it's not important وہ گیا ہے بندگی طبیعت خراب ہو سکتی ہے کوئی اور کام ہو سکتا ہے کوئی ہے کوئی ایسا تو نہیں اللہ معاف کرے کوئی آسمان سے اتر کے آیا ہے کوئی پیو نہیں کیا تو کونسی ایسی قیامت آگئی ہم بھی چکے پیٹی لوگ ہیں ہمیں ہمارے پاس کرنے کو باتیں ہیں کچھ نہیں اب یقین کرو ایک مسخرہ سا آدمی ہے پاک میں آتا وہ دورک بند آیا لیکن جو کر لگتا ہے مجھے ٹکھنوں سے اوپر اس کا تنبہ ہوتا ہے اسے یہی نہیں پتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک اس نے صافہ لپیٹا ہوتا ہی ہے سلام تو آتی ہے ایک دن آکھر میرے پاس بہل گیا تو آئی ضرور ٹو ایم کیا یہ جی آئی ایم ایف میں نے کہا یہ ایک منت آئی ایم ایف کس بات کا مخفض ہے میں نے کہا جی پلیز دوسری طرف حضرت صاحب مولانا فضو الرحمان نے کہا کہ نواز شریف کو نیار لادلہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا غم میرے ساتھ شیئر کیا جم کوئی جرم کوئی اور کرتا ہے سیاستاً ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے سچی بات یہ ہے یا آپ نے کوئی اس میں ڈنڈی ماری ہے غلطی کی ہے یا مولانا کا بیان میری سمجھ میں آ نہیں رہا تو موٹی سی بات ہے جو لادلے ہوتے ہیں وہ تو گھٹکتے پھٹتے ہیں گھٹرگون گھٹرگون نہیں کرتے کبوتری ہے مارے ساتھ سامنے بیسمنٹ میں گھٹرگون کرتے پھٹتے ہیں پھر لے ہیں نا آج کے لیتایاں شاہیاں یہ سارا تو وہ اس طرح بچارے میرے صاحب کی طرح مون اٹکا کے تو نہیں پھٹتے کبھی حدیبیا پیپر مل کا دورہ تو کبھی وہ پتہ نہیں کیا تھی رمضان پتہ نہیں شگر مل کا دورہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ پنجاب کے کون سے مسئلے پہ اپنی حسابزادی کے پاس بیٹھ کے وہ اس طرح کا تو نہیں ہوتا کام پتہ نہیں لارڑلا مارڑلا یہاں کیا ہونا ہے اور وقت بتائے گا لارڑلوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے میں کوئی منحوس بات کرنا نہیں چاہتا جی حضرت صاحب اب اصل خبر کی طرف چلتے ہیں اخباری خبر کے مطابق ایک ارب ڈالر کی مہنگی آر ایل این جی کا بوجھ گھریلو سارفین پر ڈالا جائے گا سوئی نوڈرن گیس نے ایک سو پچپن فیصد تک مزید اضافہ مانگ لیا ہے ایک ہی سال میں تیسری بار اضافے کی باوجود خسارہ کم نہ ہو سکا جبکہ وزیراعظم گیس کی قیمتوں میں اضافے پر برہم ہے پہلے دنے اپنا مریم لواز بھی برہم تھی اب شبہ نہ روز کے بعد ان کے برہم ہونے سے بھی میں تنگ رہنے لگ گیا ہوں اچھا تو خبار نے یہ نہیں رپورٹ کیا کہ وزیراعظم کے برہم ہونے کے بعد عوام کے غم میں شریک ہونے کا بھی انہوں نے دیا دیا ہے یہ بھی کہا ہوگا انہوں نے اچھا دیکھو بات سنو یہ چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی عوام سستے ہوتے جائیں گے اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا یہ جب میں نے پی ٹی آئے کی گورنمنٹ کو میرا خیالہ بھی ڈیڑھ سال نہیں ہوا تھا تو میں نے ایک کولم میں خود پہ لانت میں جی تھی جو پھر رعوب کلاسرہ جیسے خوبصورت کولم نگاروں نے جعوید چودری نے وہ اس بات پہ شدید حیرت کا اظہار کیا کہ جو بندہ ان کو سپورٹ کرتا ہے میرے سے راہ نہیں جاتا میرا کو ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے سچی بات ہوگی وہ نکل جائے گی موں سے عوام کو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ عبادی تو اب کنٹرول کسی کا باپ بھی نہیں کر سکے گا جیسے اس ملک کی ایکانومی کنٹرول نہیں ہونی اب آدھی بھی نہیں ہونی تو آدھی اب آدھی کو گیس چیمبرز میں نہیں ڈالتے تھے ناچیز ہٹلیر والے کو اس طرح کا کرو باقی یہی کچھ ہونا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کب سے کہہ رہا ہوں یار مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے ہی سنانے بیٹھ جاتے ہیں حسن سب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ حسن سب برطانوی جریدے دی ایکانومیس نے اپنی ریپورٹ میں اس خچے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آتی سرکاری خزانہ خالی کرزے ناگزیر دہشتگردی نے ملک کو جگڑ رکھا ہے دیکھیں مریم اچھا آپ کا بھی نا حال عجیب و غریب ہے ایکانومیس تک پہنچ گئے اچھا یہ میں جو سالوں سے پیٹ رہا ہوں کہ ایکانومی بہت بنیادی فیسٹوں کے بغیر پاکستان کی ایکانومی has no future it has no present it has no future اچھا میں جو اتنے سالوں سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں ورد کر رہا ہوں اس کو بھول گیا ایکانومیسٹ آپ کو یاد ہے تو جو میں تین سال چار سال پانچ سال پہلے کہہ رہا تھا اور ظاہر ہے میں رائنگ روم میں گپ شپ نہیں کر رہا تھا چینلز بھی کہہ رہا تھا کولمز میں بھی لکھ رہا تھا تو وہ آپ کو یاد نہیں آپ نے ایک محابرہ سچا ثابت کر دیا ہے مریم گھر کی مرگی ہو یا مرگا ہو وہ دال برابر ہے ایکانومیسٹ کیوں بھئی مجھے کریٹ دو یہ منحوس پیشگوئی میں نے کی تھی اور اب پھر کر رہا ہوں الٹے لٹک جاؤ یہ سفر جو زوال کا ہے تم نہیں روک سکتے روکنے کی جو شرائط ہیں وہ تم پوری نہیں کرو گے تم لوگ گھونگنوں سے مٹی جھاڑو گے اچھڑا فیہ کا یوں کر دیں گے اچھڑا فیہ وہ تم تو ہوم ایڈ شڑا فیہ ہو اپنے خلاف کیسے کرو گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پاکستان کی ڈیسیشن میکنگ میں جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے جو یہ زلط جو عذیت سہ رہے ہیں کیسے ہوگا دیکھو بندہ کتنی بھی پین فیل کرے کسی کی وہ انگریزی کا محابرہ ہے جوتا اگر مجھے کاٹ رہا ہے تو آپ کو میرے ساتھ جتنی بھی ہمدردی ہو آپ کو وہ درد نہیں محسوس ہوگا ایتھوپیو کے بچوں کی مجھے آج تک شکلیں نہیں بھولتی لیکن وہ چائر ہے میرے بچے تو نہیں تھے بھولے نہیں مجھے آپ کی شاید یہ ہوش میں آنے سے پہلے کی بات جن پہ گزرتی ہے وہی کسے عام آدمی دے کر دا کسے انجنئر دا کسے ڈاکٹر دا تو اڈی یہ سبڑی دا حال کی آج بھی وہ اگر بارداد کرے تب کارو بڑھ دے ہی چمٹا چکلوے بڑی کیا بیغیرت کی کر کیا ہیں ایتھے ان کے لیے کو مسئلہ ہے ایدھر تو اگر ڈیلی بیسس پہ بتانا شروع کر دیں کس کے سوٹ کی ایسٹیمیٹڈ کاؤس یہ ہے یہ جو بی پی نے پہنا ہو گیا ہے یہ باؤو نے جو پایا ہے وہ ساڑا دکاکڑ ماننے سی وہ تھے صرف نگران سی وہ تھے ایمی ایکسٹرا سی وہ ہی ماننے سی یہ تھے سارے شارو خان نے چھوڑو جی نیکسٹ خبر پر چلتے ہیں حسن صاحب نون لگی ایم پی اے کی کالی شیشوں والی گاڑی روکنے پر سب انسپیکٹر کو موفی مانگنا پڑ گئی اور بعد میں اس کا تبادلہ کر دیا گیا وزیراعلا مریم نواز نے ایم پی اے کو شکاز نوٹس دے دیا ہے خواتین ملازمین پر تشدد کروانے پر عظمہ کاردار کو بھی شکاز نوٹس چاری کر دیا گیا اس ملکی پولیٹکس کیا ہے شو باز سے شو کاؤس تک باقی ہے شباز شریف کے چند دن لیں یعنی آتو چھے چھبان نہ رو تو پھر لانا ٹم گنا باقی ہے کیا ہے اس میں یہ گورننس ہے اس ملکی ٹوٹل گورننس اور یہاں ایک معمولی ایم پی اے نہیں سنبھالا جاتا یہ جو عظمہ بخاری کیا عظمہ بخاری کہتا ہوں یا عظمہ کاردار یہ انتظہ لگاو اس کا سفر ایک زمانے میں مونسس سے چھپتا پھرتا تھا ریالیٹی ہے ویری ریسویکٹبل فیملی باٹ کیا کروں میں اس طرح کی اور وہ ہے ایک اور تھی وہ مسرد چیمی وہ ہر جگہ تھوٹھنی نکال کے پہنچی ہوتی تھی اس نے کوئی پارٹی چھوڑی نہیں کاف لیگ سے شروع ہو کے پھر وہ در نقب لگائی کدھر یہ پی ٹی آئی میں پھر وہ ان کا بھی آسلہ دیکھو وہ تو پھر وہ پوریاں کھا کے جپہ مارن ٹوری ہے خوش آمد دی انتہا یہ جو ایم پی اے ہو گیا یہ کون لوگ ہیں یار کہے کے لیے کیوں مجھے بتاؤ سی کب سے پوچھ رہا ہوں کبھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا کوئی پاگل ہے بھاگا جائے اسمبلیاں تو اجلاس نتیجہ سفر گالیاں علیہ دا نفرت لوگوں کی علیہ دا بات سنو یہ سارا یہ کرتے کیوں ہیں مال و ذر کے علاوہ یہ محاورہ ہم جیسے گندے معاشروں میں جنب لیتا ہے اوہ تو جاندہ نہیں میں کون ہے یہ آم ہے اچھا پھر بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو اچھا ابھی تیریاں تین لگتا ہے کمکہ دخواہ درہ پچھے تری کو پونچھ ہیں نو بندہ کو بندہ اوہ تینو مات نہیں آنی یا تینو مات ہی بغیر کسی کو ٹالی نے جمع ہے نہیں بے شرم بے حیاب بے غیرت کبریں بھولے ہوئے لوگ کبرستانوں کے رستے بھولے ہوئے لوگ بھولے کو بچھا بھولے کو بچھا اب یہ شو کاز کیا شو کاز ہوئے اسے کہا اسطیفہ دو شو کاز شو کاز دا مطلب کیا ہے مٹی پاو شو کاز کون ساں شو کاز ہیں بلکل دروس فرمایا سکو موپی مانگو جا کے انڈوی جو لیے کہ کے پاس اسطیفہ دو and get out get lost اس طرح کی عبرت کی مثالیں ہر جگہ بنی ہوں اوپر نیچے یہ تو چار دن میں سیدھے ہو جائیں لیکن نہیں وہ آتے ہی یہ کچھ کرنے ہیں ایدہ بھی مزہ نے لیا تو پھر فائدہ کی کر کر جا کے ووٹ منگدہ بندہ پوچھے ہوئے تو کہہ رہے ہیں بندہ کو بندہ اور تو جاندہ نہیں میں کونہ تو گدا کرے بکاری ووٹ خریدنے والا ووٹ کی بھیق مانگنے والا لیکن نہیں تو مجھے تو ایک بار ایک وزیر نے پرویز مشرف صاحب کے دمالے میں فون کر کے اسلام آبادے کہ مبارک ہو بے میں کہہ کھا دی کہندہ تو اڈے پرہادی گڑی نو بھی ٹاکی لگ گئی ہے بات ہی سمجھ نہیں آئی پہلے مجھے ٹاکی لگ گئی ہے کا مطلبہ پاکستان کا جھنڈا یہ اوقات ہے ان کی آنکھوں میں ان کی نظروں میں ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے ہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ویلکم بیک حسن صاحب کچھ روز قبل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمن وزیراعظم خود بنے تھے لیکن دو روز بعد ہی وزیر خزانہ کو سربراہی دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا یہ دو دن میں کیا مچ رہا ہوئے کچھ بھی نہیں آتے پرانی بگڑی بھی اس کے علاوہ کیا ہے بھئی یہ وزیر خزانہ کو اوقات میں لانا چاہ رہے تھے اس کے اختیارات ہتھیانا چاہ رہے تھے اس کو ہولی 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 یہاں نہ گر رکھتا پھر انہوں نے ایک قدم آر آگے جانا تھا دیکھو بات سنو نون لی کے بارے میں کہتے ہیں نا مرکی کو بیماری ہوتی ہے اس کے پر جھمبر جاتے ہیں وہ بچاری مرکی نگی ہو جاتی یہ ننگ لی گیا مو مارا اس کو پھر سوری 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 واپس ختم یہ ٹپیکل رویہ ہے انہوں نے ایک اور وزیر کو بھی کہا تھا کہ تمہاری بزارت بڑی یہاں میں اب فلان جگہ چھوڑ دو انہیں گئے نہیں چھڑ دا میں میں سوال نہ گا دونوں بندہ وہ اپنی کمپٹنس بھی ثابت کر چکا ہے پچھلے دنوں یہی تو دیکھو بات سنو میرا ایک شعر ہے سب کا روح پجڑ جائے گا سوری چھتھنڈا پڑ جائے گا تم دیکھتے جانا ہے انہوں نے وہ باردہ تھی وہ اور اگر اس پہ چیک نہ ہوتا تو پھر یہ وہ کہندے نہیں ٹوٹے چھتر ترنانے نے بڑ دی جانا سی پھر وہ وزیر اس کی وجہ ہے کہ جو وزیر خدانہ ہے ظاہر ہے تو سندی صاحب کا سندانی حق سمجھا گیا تھا ٹھیک اب اس حق پہ بکاول ان کے ڈاکہ پڑ گیا ہے تو موش ہوں تو یہ ماریں گے تو حالانکہ دیکھو اگر ایک پروفیسٹن کو لاکھے بٹھایا ہے ایک بنیادی اصول ہے زندگی کا اوثورٹی اینڈ رسپونسیبیلیٹی دے گو ٹگیدر آپ نے اگر مجھے کوئی رسپونسیبیلیٹی دی ہے تو آپ مجھے پوری اوثورٹی دو تاکہ مجھے پوری طرح پھر اکاؤنٹیبیلیٹی میری ہو سکے اس میں اہمی ٹانگیں گزانی ہیں اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس حق دار کا شاید کو بھرم شرم راجہ اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی جس بندے کو اوہ یہ اقتصادی امور کی گشہد بودھ چارٹرڈ اکاؤنٹرینٹ یہ بتی اس کا اس نے بیڑا غرق کر دی اب وہ نہیں کر سکا جو اس کو آتا تھا اس کو وزیر خارجہ کس چکرم بتاؤ حسن صاحب وزیر خارجہ کی بات کر لیتے ہیں بلائے میں نیوز کانفرنس کرتے ہو اس حق دار نے کہا ہے پاکستان کی تاجر چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بہا حال ہو جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر نے سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ دہشتگردی کا وعویلہ کیا اور پاکستان سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا دیکھو یہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے بنیادی طور پر ساکڈار نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے یہ والی یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے اب مجھے نہیں لوگ کہتے شروع میں ہوتا تھا کہ آپ کبھی کسی بندے کو کریٹسائز کر رہے ہوتے ہیں بری درے کبھی اس کی تاریخ میں میں نے کہا یار بات اچھی کرے گا اچھا تب سرا کروں گا ختم میرا گہ لینا دینا اچھا اب اس میں دیکھو پاکستان کے تاجر بالکل ٹھیک ہے تاجر ہے ہی تاجر وہ تجارت چاہتا ہے ہلدی بات ہے اچھی بات ہے اور یقین کرو یہ جو بھی تھا جائے شنکر وغیرہ وزیر خارجہ اس نے اپنے خارجہ خورچہ کے حساب سے بات کی ہوگی کو پاکستان کو اس نے ایک امبارس کرنے کی کوشش کی ہوگی بھارت کا ہندوستان کا تاجر بھی یہی چاہتا ہے وہ تاجری کیا ہے جس کی پہلی پریفرنس تجارت نہ ہو اور تجارت تو اپنی جگہ پہ دنیا میں مثال نہیں ہیں آپ لوگوں کا کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہا ہے معاملات آپ کے دیگر چائنہ اور ہندوستان کے درمیان کیا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ کام بھی ہو رہا ہے ہم تو عجیب صحیح لوگ ہیں عجیب و غریب لوگ ہیں we are sick people نحل جو اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو آپ نے جاری رکھنا ہے وہ اپنا مشن جاری رکھو تاجنوں کو تجارت کرنے دو اس ملک کے انٹیلیکشولز کو اس ملک کے انٹیلیکشولز کو آپ اس میں انٹریکٹ کرنے دو سیاہت کو فروغ دو فلانا فلانا واقعی اپنے معاملات جاری ہو پاتا نہیں کیا ہے یہ تو اس طرح فٹ پت ہی ہے جو ہوتے ہیں نا یہ لوچے لفنگ فٹ پت ہوں پہ اس طرح بہیب کرتے ہیں تو وہ جو جیشنکر نے بات کی ہے وہ تو فضول ہے اگر ان کی طرف سے اگر ایک پوزیٹیو بات گئی ہے اساقڈار نے اگر جو کہا ہے کہ پاکستان کا تاجر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں میری بھی یہی خواہش اب اس نے بھی ایمی ایک ٹپکل نون لیگی پان کا غیم کانا سا مزارہ کیا ہے اس کو اساقڈار کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کا تاجر بھی چاہتا ہے اور میری اپنی خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تو کوئی یہ گناہ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھٹو اب نواصا اس نے وہ اس کو لگاؤ لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو کھپانا ہوتا ہے یہ واردات ہے ساری کوئی نہیں اس ملک میں اس کو کیا اس کو جو کام کو مڑا موٹا آتا تھا جس کی اس کو مڑی موٹی تربیت تھی وہ تو یہ کرنی سکا خارجہ میں کیا کرے گا سرمِ علی سرکار کی کرے گی ہوتا ہے چاہ کریں گے سب آنے والا وقت بتا دے گا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ